بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چودہ اکتوبر بروز جمعہ ہم بات کریں گے سپریم کورا پاکستان نے پچانوے صفات پر مشتمل آرٹیکل تری سٹے کے حوالے سے جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ جاری کر دیا ہے یہ میں پہلے بھی آپ کو بتاتا رہا ہوں کہ یہ وہ صدارتی ریفرنس ہے جو عمران خان کے دور میں بھیجا گیا تھا اور یہ اس وقت اور یہ فیصلہ از خود یہ جو فیصلہ ہے صدارتی ریفرنس میں اس فیصلے کی بنیاد پر یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے جس طریقے سے یہ سارے معاملات کیے گئے ہیں یہ ساری کی ساری جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ فارغ ہو جاتی ہے اور آئینی اور اخلاقی طور پر ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہتا کہ یہ برقرار ہیں یہ جب صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا تو یہ وہ وقت ہے جب سندھ ہاؤس میں منڈی لگی ہوئی تھی میریٹ ہوتیل میں منڈی لگی ہوئی تھی عواری ہوتیل لاہور میں منڈی لگی ہوئی تھی اور عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے نہ صرف اتحادیوں کو خریدا جا رہا تھا بلکہ اپنے لوگوں کو بھی خریدا جا رہا تھا یہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں آپ سوال پوچھ سکتے ہیں جسٹس منی بختر صاحب نے جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے جو آئینی حقوق ہیں بڑے خوبصورت واضح کی ہیں جسٹس منی بختر صاحب یہ فیصلہ لکھنے والے ہیں اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جب صدارتی ریفرنس دائر کیا گیا تھا ایک سوال اٹھ سکتا ہے کہ قومی اسمبلی میں تو جو لوگ تھے لوٹے منحرف لوٹے جو اب پوزیشن میں بیٹھے ہیں اور عہدے لے کر بیٹھے ہیں یہ اس وقت انہوں نے تو عمران خان کے خلاف یا شہباز شریف کے حق میں ووٹ نہیں دیا تھا تو کیا یہ بھی ان کو آپ لوٹا کہیں گے میں یہ کہوں گا کہ اتحادیوں کو خریدنے کے لیے پہلے عمران خان کی جماعت کو توڑا گیا جب بیس سے پچیس لوٹے انہوں نے توڑ لیے تو اتحادیوں کو بھی پتا چل گیا کہ اب عمران خان کے لیے کیونکہ اس وقت آرٹیکل 63 اے کا تو پتا نہیں تھا تو اس وجہ سے ان کو پتا چل گیا کہ عمران خان کے لیے اب بچنا ناممکن ہو گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے پھر عمران خان کو چھوڑ کر اپنی جو بارگینے گے جس کا ذکر شہباز شریف کی کل والی ویڈیو میں سامنے آتا ہے وہ سامنے آ گیا کہ جس کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ جی ڈیل جس نے ایمکیوم میں کراچی کے خاص آدمی نے ڈیل کروائی تھی ایمکیوم کے ساتھ تو یہ جو افراد توڑے گئے تھے اور یہ راجہ ریاض اور نور عالم خان جیسے جو لوٹے ہیں جو سندھ ہاؤس میں بیٹھ کر دھت تھے نشے میں اور ان کی ویڈیوز وارل ہوئی تھی تو یہ سارا معاملہ جب آیا کہ بیس سے پچیس لوگ عمران خان کے ٹوٹ چکے ہیں اس بنیاد پر پھر اتحادیوں نے بھی در ادھر دیکھنا شروع کیا تھا تو یہ اس جرم میں شامل تھے اور بعد میں جب انہوں نے اتحادی توڑ لیے اور اتحادی ان کے ساتھ بیٹھ گئے تو ان کو پتہ تھا کہ ایٹیکل 63 آگیا ہے بجائے اس کے کہ ان سارے لوگوں کو ہم فارق کروا دیں تو کال اپوزیشن کون کرے گا کوئی تو بندہ ہو جو اپوزیشن میں بھی دو چار بیٹھنے والے ہوں اور اس پر پھر انہوں نے وہ پارلیمنٹ میں ضرور ہے لیکن کیونکہ نمبر اتحادیوں کے ساتھ پورے ہو گیا تھے اس وجہ سے ان کو پھر اپوزیشن میں بٹھایا چونکہ اگر وہ نمبر بٹھا بھی دیے جاتے تو وہ کاؤنٹ نہیں ہونے تھے اس وجہ سے ان کو نہ بٹھایا اور ان کو سامنے لاکر اتحاد اتحاد حکومتی اتحاد کو کمزور کیا گیا اور عمران خان کی حکومت گرائے گئی اب میں آپ کو وہ فیصلہ سنانے لگا ہوں اور یہ ویسے تو 95 صفات پر مشتمل فیصلہ ہے اور انشاءاللہ اللہ پاک نے ہمیں وقت دیا تو یہ اتنا اہم فیصلہ ہے کہ یہ ہمارے پاکستان سے لوٹوں کا ہمیشہ ہمیشہ کیا خاتمہ ہے اور بھلے عمران خان کی حکومت گر گئی لیکن ہماری نسلس لوٹا کریسی سے محفوظ ہو گئی ہیں یہ عمران خان کا احسان ہے جو وہ صداتی ریفرنس دائر کر کے گئے تھے آرٹیکل 63 اے کی تشریح کے حوالے سے جسٹس منی بختر صاحب نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے اور فیصلے کا آغاز ہے چیف جسٹس مارشل اس کے جو امریکہ کے چیف جسٹس تھے ان کے کال سے کیا گیا ہے فیصلے کا آغاز جس میں کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس مارشل نے کہا تھا کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہمارا کام صرف آئین کی تشریح کرنا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا کہ منحرف رکن کا پارٹی ہدایات کے خلاف ڈالا گیا ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا اب جیسے پنجاب حکومت کی بات آ رہی ہے تو پنجاب حکومت میں ان کو دو دھچکے ملے ہیں ایک تو منحرف جو رکن ہے اس کا ووٹ نہیں شمار ہوگا اور دوسرا چودری شجاعت کی بطور پارٹی ہیڈ بھی کوئی حیثیت نہیں ہوگی یہ بھی اس فیصلے میں لکھ دیا گیا ہے جو بات سپریم کورٹ پاکستان تک گئی اور جس بنیاد پر ڈپٹی سپیکر دوست مزاری نے رولنگ دی تھی وہ بھی تحریری فیصلے میں کلیئر کر دیا ہے سپریم کورٹ پاکستان نے سپریم کورٹ نے کہا کہ منحرف رکن کا جو لوٹا ہوگا اس کا پارٹی ہدایات کے خلاف ڈالا گیا ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا منحرف رکن کی نہلی کی مدت کا تیون پارلیمنٹ کرے کہ اگر کوئی لوٹا ہے تو اس کو پانس سال کے لیے نہل کرنا یا تاہیات نہل کرنا اس کا رائٹ پارلیمنٹ کے پاس ہے یہ پارلیمنٹ کو دیا جاتا ہے آئین میں پارٹی ہدایات کے لیے پارلیمانی پارٹی کا ذکر ہے پارٹی ہیڈ کا نہیں ہے یہ واضح کر دیا ہے کہ اگر کافلی کے یہ لوگ توڑنا چاہتے ہیں اور یہ چودری شجاعت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اب چودری شجاعت کے پاس کوئی پاور نہیں ہے چودری شجاعت کے پاس پاور نہیں بلکہ وہ دو دس ممبران ہیں ان کے پاس جو پارٹی پارلیمانی پارٹی ہے اختیار ان کے پاس ہے وہ چاہیں تو اپنے پرویز الائی کے خلاف ووٹ دے دیں اور اگر وہ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرتی ہے اور اس میں دو تین لوگ چھوڑ دیتے ہیں پاکستان مسلم لی کاف کو تو پھر بھی وہ منحرف ہوئے اور وہ فارغ ہو جائیں گے اگر ان کی پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ چودری پرویز الائی کے ساتھ کھڑے ہونا ہے پارٹی ہیٹ کہتا ہے کہ نہیں آپ نے پرویز الائی کے ساتھ کھڑے نہیں ہونا دو تین پرویز الائی کو چھوڑ بھی جاتے ہیں تو وہ منحرف کہلائیں گے سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کے تحت سپریم کورٹ نے کہا کہ پارٹی ہیٹ کا نہیں آئین میں پارٹی ہدایات کے لیے پارلیمانی پارٹی کا ذکر ہے عراقین پارلیمنٹ کو اظہار رائے کی مکمل ازادی حاصر ہے اظہار رائے کی سزادی کا استعمال آئین کے آرٹیکل تری سٹھ اے میں جو تین چار مواقع ہیں اس کے علاوہ ہر جگہ پر جو اظہار ازادی اظہار رائے کا حق موجود ہے یہ تین چار مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کو کوئی نہ کوئی مثال یا کوئی نہ کوئی دیوار کھڑی کرنی ہوگی پہ حاصلے میں کہا گیا ہونے پر جو اترازات اٹھائے گیا تھے سپریم کورٹ بار اسوسییشن کی طرف سے یہ پکا گیا تھا اور جو امپورٹڈ حکومت کے لوگ تھے وہ بھی یہ کہتے تھے کہ یہ جو صدارتی ریفرنس ہے یہ قابل سمات نہیں ہے اس کے اترازات کو بھی مسترد کیا صدارتی ریفرنس پر اٹھائے گئے اترازات کے جوابات وکلا محاذ کیس میں سپریم کورٹ پہلے ہی دے چکی ہے وزیراعظم یا وزیراعظم پارلیمانی پارٹی میں اعتماد کھو بیٹھے تو اس سے ادم اعتماد یا اعتماد کے ووڈ کا سامنا کرنا پڑتا ہے رکن اسمبلی کا پارٹی ہدایات کے خلاف ووڈ ڈالنا پارلیمانی جمہوری نظام کے لیے تباہ کن قرار دے دیا ہے سپریم کورٹا پاکستان نے اکثریتی فیصلے میں کہا گیا کہ ارکان اسمبلی کے اظہار رائے کے حق کو وکلا محاذ کیس میں بھی تحفظ دیا گیا ہے ارکان اسمبلی ووڈ کے معاملے پر پارٹی کے اندر بحث اتفاق یا ادم اتفاق کر سکتے ہیں جب معاملہ ووڈ ڈالنے کا آئے گا اور آرٹیکل تریسر ٹیم میں جو دو تین ووڈ ہیں وزیراعظم کے الیکشن کا یا وزیراعظم کے الیکشن کا ووڈ آف نو کانفیڈنس کا وزیراعظم یا وزیراعظم کا یا بجٹ کا یہ تین مواقع ہیں جہاں پر وہ پارٹی ہدایات کے پابند ہیں اس کے علاوہ وہ پارٹی ہدایات کے پابند نہیں ہیں ووڈ ڈالتے وقت آرٹیکل تریسر ٹی کے تحت پارلیمانی پارٹی کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا یہ دلیل دی گئی کہ منحرف رکن کا ووڈ شمار نہ کرنے سے پارلیمانی پارٹی میں عمریت کو فروغ ملے گا اور عمریت کو فروغ ملنے کی دلیل سے سپریم کورڈ نے کا ہم متفق نہیں ہیں پارٹی پالیسی کے خلاف ڈالے گئے ووڈ کو شمار کرنا جمہوری نظام کے لیے خطرہ ہے اور جمہوری نظام تباہ ہو جائے گا اور آئین پاکستان میں جو تریسر ٹی شامل کیا گیا تھا اس کی روح کو نقصان پہنچے گا اور اس کو فائدہ نہیں ہوگا جسٹس مزر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندو خیل صاحب نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا جبکہ جو تیر رکنی بینچ تھا عمرتہ بندیال صاحب جسٹس عجاز الحسن صاحب اور جسٹس منی بختر صاحب انہوں نے منحرف رکن کا ووڈ شمار نہ کرنے کا فیصلہ دیا تھا جسٹس مزر اور جسٹس جمال نے منحرف رکن کا ووڈ گنتی میں شمار کرنے کا فیصلہ دیا تھا کہ اس کی گنتی میں وہ شمار ہوگا جبکہ منی بختر صاحب اور عجاز علیتہ بندیال صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ووڈ گنتی میں شامل ہو گیا تو پھر کبھی بھی وہ بعد میں چلیں اس خاص تینیور کے لیے ڈی سیٹ ہو جائیں لیکن وہ اپنی جماعت کو یا اپنے بندوں کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو وہ خریدے جائیں گے اور اگر ووڈ شمار ہونا ہوا تو ببتہ لوٹا کریسی ختم ہی نہیں ہوگی اور وہ جب چاہیں گے لوٹے خریدیں گے اور لوٹے خرید کے حکومت گرائیں گے اس کے بعد جتنا تینیور ہوگا وہ پیسہ اتنا لے بیٹھیں گے کہ وہ اتنے تینیور میں وہ اس تینیور میں بھی نہیں آپ وہ اپنے عہدے سے ایم اے ہیں یا ایم پی ہیں آپ فارغ ہو جائیں گے ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور دوبارہ زمنی الیکشن خود بھی لٹ سکیں گے یہ تمہارا نظام ہے تو اس وجہ سے اگر ووڈ شمار کرنے کا شامل کر دیا جاتا تو پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہوتا ایک ہی فائدہ ہے کہ ووڈ شمار نہیں ہوگا چونکہ ووڈ شمار نہیں ہوگا تو مستقبل میں کبھی بھی کسی کو خرید کر ووڈ آف نو کانفیڈنس کا نہیں فائدہ لیا جا سکتا اگر ووڈ آف کانفیڈنس کا لیا جائے گا کہ جی گورنر کہہ دے کہ ووڈ آف کانفیڈنس لیں تو اس میں بھی جو لوگ اس وقت نہیں آئیں گے پارٹی ہدایات ہیں کہ آپ نے آنا ہے اور نہیں آئیں گے وہ منحرف سمجھے جائیں گے اور ان کو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ منحرف ہیں اب یہ جو اہم چیز ہے یہ سپریم کورٹا پاکستان نے جو کیا ہے کہ ان ساری چیزوں کے حوالے سے تو اس پر میں یہ سمجھتا ہوں اب اگر تو پرویز علائی کے خلاف ووڈ آف نو کانفیڈنس لانا ہے تو اس کے لئے ایک سو چیاسی لوگ پورا کرنے ہوں گے اور حمزہ شہباز کے پاس ایک سو چیاسی لوگ پورے نہیں ہیں اور وہ اگر خرید بھی لیں تو وہ ووڈ شمار نہیں ہوگا اس وجہ سے اب جو ووڈ آف کانفیڈنس کا وہ الگ معاملہ ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے گورنر کو بھی پتا ہے کہ وہ جب ووڈ آف کانفیڈنس کا کہے گا تو پھر صدر ووڈ آف کانفیڈنس کے لئے شہباز شریف کی طرف بھی جا سکتا تو وہ چیزیں وہ بالکل irrelevant ہیں اور فیصلے میں کہا گیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے آئین میں دیئے گیا یہ خوبصورت جو پیرا ہے آخری میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں اور چونکہ یہ بہت لمبی ایک پچانوے صفات پر مشتمل فیصلہ ہے اس کا کرکس میں نے آپ کو بتایا ہے اور جو اس میں سیاسی جماعتوں کے حقوق کے حوالے سے پیرا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پیرا گرافٹ میں کہا گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کے آئین میں دیئے گئے حقوق برابر ہیں تمام سیاسی جماعتیں آئین کی نظر میں برابر ہیں چھوٹی جماعتوں کو بھی کام کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے ارکان کا منحرف ہونا سیاسی جماعتوں کی سالمیت اور ہم آنگی پر براہ راست حملہ ہوتا ہے ارکان کا جماعت سے منحرف ہونا سیاسی پارٹی کے آئینی حقوق کے خلاف ہے ارکان کا منحرف ہونا نہ روکا گیا تو سیاسی جماعتوں میں منصفانہ مقابلہ نہیں ہو سکے گا اور یہی آپ نے دیکھا کہ منصفانہ مقابلہ کیا ہونا تھا کہ جن کے ڈیڑھ سو ممبران ہے وہ اسمبلی سے باہر بیٹھا ہے اور جن کا سو بھی پورا نہیں ہے وہ وزیراعظم بن کے بیٹھا ہے اور یہ جو نظام ہے اور اسی کو جمہوریت کہتے ہیں اور یہ تو بھلا ہو سپریم کورا پاکستان کا کہ آرٹیکل تریس ایٹ اے کی تشریح کر دیا اور یہ عمران خان کا بھلا ہو کہ وہ صدارتی ریفرنس دائر کر کے گئے تھے جس پر سپریم کور نے یہ تشریح کی ہے نہیں تو یہ ہماری نسلوں کو اور یہ ہمیشہ ماضی میں ایسے ہی ہوتا آیا دو ادھر سے خریدے دو ادھر سے خریدے اور اسی طرح سے یہ سارے معاملات کرتے ہیں لیکن بالاخر یہ بڑا جو ایک آنریبل سپریم کورا پاکستان کا ایک تحریحی فیصلہ ہے اور اس کے حوالے سے اب دیکھتے ہیں کہ کوئی ریویو پیٹیشن آئے گی کیا ہوگا اور کیونکہ یہ صدارتی جو ریفرنس ہے اس کے اس پر ریویو نہیں ہوتا اور یہ بس اپلی کیبل ہے اور آگیا سپریم کورا پاکستان کا فیصلہ دیکھتے ہیں کہ اس پر جو مخالف ہیں ان کا کیا رد عمل آتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کا حامل ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد